السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمتہ ونصالی علی رسولی الكریم ومعباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقه قولی ربنا زدنا علما اللہم فقهنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب و تردہ آمین میری فیاری فہنو کیسے ہیں آپ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اپنی محبت عطا کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت ہوئی نا تو پھر ہم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق کریں گے جیسے دنیا میں کوئی محبوب ہو جاتا نا تو پھر انسان ہر چیز کو اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تعالی کی محبت ہمیں اتنی شدید ہو اللہ تعالی سے محبت کہ ہم زندگی کا ہر فیصلہ اس کی محبت کے مطابق کریں آمین اچھا آج میں یہ دعا پڑھ رہی تھی استغفار پڑھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی میں نے اپنے نفس کے پر بہت ظلم کر دی ہے اور کوئی بھی میرے گناہوں کو بخشنے والا سوائے آپ کے کوئی نہیں ہے تو آپ مجھے بخش دیجئے اپنی مغفرت سے اور مجھ پر رحم کیجئے پیشک آپ بہت زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں انتہائی خوبصورت استغفار کے کلمات ہیں لیکن میں یہ سوچتی تھی جب میں نے پڑھا نا اللہ میں نے یہ ظلم تو نفسی ظلم ان کثیر آکے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میں سوچتی ہوں کہ ظلم ہم کس کو کہتے ہیں ایک دم جب ظلم کا ورڈ آتا ہے تو ہمیں کیا یاد آتا ہے جیسے اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے ظلم شدید ظلم کوئی جانور سے بھی وہ ایکسپیکٹ نہیں ہم کر سکتے جو انسان انسان کے اوپر کر رہے اچھا یہ ظلم ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نا فرمان ہو اور ان کے ساتھ بے عدبی بدلی حاضی کر رہا ان کو دھکے دے رہا ہو یہ ظلم ہے ہمارا دل کو ہلا دیتی ہے چیز یہ ظلم ہے کوئی ٹیچر کسی بچے کو مار رہا ہو سوٹی سے مار رہا ہو یا موپے مار رہا ہو یہ ظلم ہے ہم کہتے ہیں ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ یہ ظلم ہے آپ یہ سوچیں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ہی مار رہا ہو اپنے آپ کو کسی چیز سے ہارم کر رہا ہو سوٹی مار رہا ہو اپنے آپ کو پیٹ رہا ہو اپنے آپ کو چھوٹی مار رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں یہ بھی ظلم ہے ظلم ہے اپنی جان کا بھی حق ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ یہ کرے کوئی بھی اپنے ساتھ یہ نہیں کرتا دوسروں کو تو مارتے ہیں اپنے آپ کو نہیں مارتے لیکن میری پیاری بہنوں جب ہم گناہ کرتے ہیں جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح مار رہا ہوتا ہے just imagine کریں کوئی اپنے آپ کو چھوڑی سے مار رہا ہو اپنے آپ کو کاٹ رہا ہو اپنے آپ کو سوٹی مار رہا ہو تو ہم کہتے ہیں استغفراللہ یہ کیا ہو گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر ویسا ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ویجولائز کر لیا کرے تو پھر انسان کو زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے اپنے کبھی بھی اپنے آپ کو تو نہیں مارا نہیں مارا اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر تو بندہ ظلم کر لے تو اپنی جان کے اوپر نہیں کرتا اس طرح کا لیکن گناہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے اپنے اوپر کیونکہ جنت ہمارا حق ہے جنت ہماری وراست ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ہمارے لئے تیار کیا ہوا ہے لیکن ہم گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں اور اس کو اپنی حق سے محروم کر دیتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ چلنا چاہیے ہماری جان کو لیکن گناہ کر کے اس کو اس راستے سے اٹا کر اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں یہ ظلم ہوتا ہے ظلم کا کیا مطلب ہے حق دار کو اس کا حق نہ دینا تو ہماری جان کا یہ حق ہے کہ وہ جنت میں پہنچے لیکن ہم اس پر ظلم کر کے اس کو جنت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم ایڈمیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مستیکس استغفار بہت پیاری چیز ہے کیونکہ ہم اس میں اپنی بیبسی اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اس کی حمد کرتے ہیں تو وہ جو ایڈمیٹ کرنا ہے وہ ہماری بخشش کا سبب بن جاتا ہے اور ہم اپنی جان کو وہ دیتے ہیں جو وہ ڈیزرب کر رہی ہوتی ہے اس پر اس وقت ظلم نہیں ہوتا جب آپ اپنی غلطی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں اور استغفار کرنے سے اسمان اور زمین کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں آسانیہ مل جاتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اچھا دوسرا یہ کہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر آپ گلٹ دل میں جمع کے اور پھر اسی کے اوپر اٹک نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے توبہ کی توفیق دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجھے معاف کی ہے یہ توفیق بھی تو اسی نے دیئے کہ میں اپنی زبان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے میں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے سے پہلے تو یہ جو توفیق دی ہے نا توبہ کی یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا ارادہ کیا ہے الحمدللہ اللہ کیسے تیرا شکر ادا کریں کیسے تیرا شکر ادا کریں اچھا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہوئے ایسا نہ سوچا کریں جیسے آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کبھی بھی نہیں معاف کروں گا اچھا چلو معاف تو کر دی اب بھولوں گا نہیں تو آپ کہتے ہیں صحیح طرح معاف نہیں کیا اور آپ کو بار بار کسی کی باتوں سے ایسے لگتا ہے جیسے اس نے کبھی آپ کو معاف نہیں کیا تھا کہا تو تھا لیکن کیا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جب معاف کر دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شان تو اتنی بلند ہے کہ آپ اپنے گناہ پاڑوں جتنے لے کر جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کو اس سے بھی بڑھا پائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی بہت معاف کرنے والے ہیں بہت غفور و رحیم ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہئے کبھی ہم اگر مسئیبت اور پریشانی آ جاتی ہے نا تو یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت ہے جیسے ایک فیکٹری کو امیجن کریں فیکٹری میں کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہیں پہ چیزیں کرش ہو رہی ہوتی ہیں کہیں پہ مکسچر بن رہا ہوتا ہے اور اس مکسچر سے کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے وہ چیز پھر اس کے پر پرنٹ لگ رہا ہوتا ہے اور وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور جب وہ پروڈکٹ باہر آتی ہے تو واہ 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 جب شروعات میں دیکھا تھا تو اس کا تو ایسا پیسٹ سا پڑا ہوا تھا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ پروڈکٹ بنے گی جو یہ بہار آئی ہے بلکل اس طرح سوچیں گے جب آپ استغفار کرتے ہیں اور کسی مشکل میں ہوتے ہیں کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اس وقت پردے کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کارفرما ہوتی ہے ایک فیکٹری چل رہی ہوتی ہے اس فیکٹری میں آپ کے گناہ ماف ہو رہی ہوتے ہیں وہ گناہ جو اور کسی طریقے سے ماف نہیں ہونے تھے ایسا پڑا کر لیا تھا ہم نے کوئی ظلم اپنی جان کے ساتھ کہ وہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کسی ایسی ٹیسٹ میں ڈال دیں اور اس ٹیسٹ کی وجہ سے اس میں صبر کی وجہ سے ہم بخشے جائیں اچھا وہ بخشش ہو رہی ہوتی ہے اور کیا ہو رہا ہوتا ہے عجر اور ثواب مل رہا ہوتا ہے اور کیا ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالی درجات بلند کر رہا ہوتا ہے کچھ بندیں اللہ تعالی کی نظر میں بہت محبوب ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی نیکیاں اس طرح تیزی سے نہیں کر رہے ہوتے کہ جس تیزی سے کر کے وہ اللہ تعالی نے جہاں ان کا درجہ رکھا وہاں پہنچ سکتے پھر اللہ تعالی ان کو کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے اور وہ آسانی سے اس ٹیسٹ کی وجہ سے وہ جو ان کے اوپر امتحان ہے اس کی وجہ سے وہ اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو وہ میڈل مل جائے سبحان اللہ یہ اللہ تعالی کی حکمت چل رہی ہوتی ہے اور یہ کار فرما ہوتی ہے اور یہ فیکٹری جیسے میں نے آپ کو فیکٹری کی مثال دیا نا یہ پیچھے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں اس مشکل اور پریشانی جو ہماری زندگی میں آئی ہے اس کے پیچھے یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں درجات کی بلندی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے سٹرانگ بنا رہا ہوتا ہے اب پرنٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر خوبصورتی اس کی شان بن رہی ہے اس پر کلرز آ رہے ہیں تو جب ہم اس فیکٹری میں سے نکلتے ہیں تو ہم اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں صاف سترے ہوتے ہیں سٹرانگ ہوتے ہیں مور کیرفل ہوتے ہیں اپنی زندگی کے لئے کبھی ہم اس مشکل میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے شروع کریں کہ یا اللہ کیا کیا تیری حکمتیں کار فرماؤں گی اس مشکل کے پیچھے اگر اللہ تعالی وہ پردہ ہٹا کے ہم کو دکھا دے کے پیچھے کیا آ رہا ہے تو ہم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائیں اللہ کا اتنا شکر کریں کہ یا اللہ یہ جو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے دعا نہیں سنی نعوذ باللہ یہ بھی اپنی جان پر ظلم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی شان بہت بلند ہے اس چیز سے کہ ہم توبہ کریں اور اللہ معاف نہ کریں ایسا نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالی انسانوں کی طرح نہیں وہ خالق ہیں وہ مالک ہیں ان کی شان بہت بلند ہے ان کی دین بہت بڑی ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا حساس دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ بات ہمارے لئے کتنا بڑا سکون کا سبب ہے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو اب جب کہ کوئی مشکل پریشانی آئے تو اس مشکل میں سارے فائدے سمیتنی ہے اس میں جزا فضا کر کے اپنے آپ کے اوپر ظلم نہیں کرنا اور استغفار کی کسرت کرنی ہے میری پیاری بہنوں بارک اللہ فیکم سبحانہ وتعالی وابی حمدکا نشہتو اللہ لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ